اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کا تعریف اور ان کے فضائل شیئر کرنے کی سیریز سٹارٹ کی گئی ہے اور آج صورہ الجاسیہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا اس کو آپ کسی خاص مقصد کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں اس صورت کو پڑھنے والے کو کیا کیا فواید ملیں گے سب سے پہلے تو اس کا مختصر سا تعریف آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں سورہ الجاسیہ کا کہ سورہ الجاسیہ میں بنیادی طور پر تین باتوں پر زور دیا گیا ہے ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ انسان اگر معقولیت کے ساتھ ان پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کائنات کے خالق کو اپنی خدائی کے انتظام میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک کھرا کر اس کی عبادت کرنا سرہ سر بے بنیاد بات ہے دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی شریعت کے کچھ ایسے احکام دیئے گئے ہیں کہ آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت کے کچھ ایسے احکام دیئے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو دیئے ہوئے احکام سے کسی قدر مختلف ہیں چونکہ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس لئے اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے تیسرا یہ کہ اس صورت میں قیامت کے خولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس سلسلے میں آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ در کے مارے گٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے جاسیہ عربی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں اسی لفظ کو صورت کا نام بنا دیا گیا یہ تو تھا صورہ الجاسیہ کا مختصر سا تعرف اور اب صورہ الجاسیہ کو آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو کسی خاص مقصد کے لئے کس طرح پڑھنا چاہیے اور اسے پڑھنے والے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا کریپل مرگ اور جان کنی کے وقت کی تکلیف میں مبتلا ہونے والے شخص کو اگر بے ایمانی یہ حالت میں مر جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے ورثہ کو چاہیے کہ تین دفعہ سورہ الجاسیہ اس کے سامنے پڑھی جائے تین مرد بار سورہ الجاسیہ اس کے سامنے پڑھی جائے تو پڑھنے والے کی تکلیف آسان ہو جائے گی اور خاتمہ بلخیر ہوگا نیز یہ سورت بدگوئیوں اور چغل خوروں کو دفعہ کرنے کے لئے بھی بہت اکثیر ہے تین دفعہ سورت کو پڑھے گا اس کی برکت سے لوگ پڑھنے والے کی برائی کرنے سے باز رہیں گے اور اس کا اگلا فائدہ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں تو سورہ الجاسیہ کا تعویز بنا کر نزائدہ بچے کے گلے میں باننے سے وہ بچہ تمام اسیب اور مبوزی جانور سے محفوظ رہے گا یہ تو تھے سورہ الجاسیہ کے فوائد اور اس کا سورت کا تعارف جو میں نے مختصرا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے میری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا